کیشب اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا جب ویہ صبح اٹھا تو اس نے ایک ایسا نظارہ دیکھا جسے دیکھ کر اس کے پیر اتلے زمین نکل گئی اس کی بڑی بہن کا نام سانیہ تھا اور اسے اپنی بہن سے بہت پیار تھا حالکہ اس کی ماں تو اسے ہمیشہ ڈاٹتی رہتی کیونکہ کیشب اور اس کا پریوار بہت قریب تھے لیکن اس کی بہن اسے بہت پیار سے رکھتی تھی اس کا بہت خیال بھی رکھتی تھی یہاں تک کی اپنے حصے کا کھانا بھی وہ کیشب کو دے دیتی تھی کیشب کے تین بھائی اور بھی تھے جو اس سے بڑے تھے کیشب کے باپ کی موت ہو چکی تھی کیشب کے گھر میں ایک گھوڑا تھا جس کے پیچھے ریڑی لگا کر کیشب کے پتا مزدوری کرتے تھے اب باپ تو مر چکے تھے اور ریڑی بھی بگ گئی تھی اور اب اس گھوڑے کو بیچنے کی بات ہو رہی تھی لیکن تینوں بھائیوں نے کیشب کی بہن کو اس گھوڑے پر ڈالا ہوا تھا اور اسے کہیں لے جا رہے تھے جبکہ وہ بلکل بھی ہل نہیں رہی تھی کیونکہ وہ بہوش تھی یہ سب دیکھ کر کیشب چلانے لگا کہنے لگا کہاں لے جا رہے ہو میری بہن کو تب ہی کسی نے اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا وہ اس کا بڑا بھائی تھا کیشب کا بڑا بھائی کہنے لگا تو چھپ کر نہیں تو تیری زبان کھیچ لیں گے انہوں نے کیشب کو اتنا ڈرا دیا کہ وہ کسی کے سامنے کچھ بول ہی نہیں پایا کیشب اس وقت کم عمر بھی تھا اسی لیے وہ ڈر کر رہ گیا تھا اور باقی دو بھائی اس کی بہن سانیا کو معاذ لے کر چلے گئے اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئی وہ کہاں گئی کسی کو بھی پتا نہیں تھا تھوڑی دیر بعد جب کیشب کی ماں اٹھی تو سانیا سانیا پکاننے لگی کہ اٹھ جا گھر میں کچھ پڑا ہے تو ناشتہ بنا لے بھائیوں کو مزدوری پر جانا ہے لیکن وہ گھر میں ہوتی تو ہی بولتی نا تھوڑی دیر بعد کیشب کے تینوں بھائی باہر سے آئے اور کہنے لگے آج صبح صبح ہماری اچھی کمائی ہو گئی ہے ماں ہم تیرے لیے باہر سے ناشتہ بھی لے کر آئے ہیں ماں یہ سن کر خوش ہو گئی اور اس نے کہا پر یہ سانیا کہاں مر گئی رات کو بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا کیشب کے تینوں بھائی کہنے لگے ارے پہلے ناشتہ تو کر لے ماں نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا اسے کیا پتا تھا کہ اس کے تینوں بیٹے کتنا بڑا ظلم کر چکے تھے لیکن تھوڑی دیر بعد ہی یہ بات کھل گئی کہ سانیا گھر پر نہیں ہے کیشب کے تینوں بھائی دھونگ دکھانے کے لیے بہن کو تلاش کرنے کا ڈرامہ کرنے لگے کیشب چپ چاپ سے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا لیکن اس کے بھائیوں کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کو دھمکا دیتے تھے تھوڑی ہی دیر بعد ان تینوں نے سب کو یہ کہہ دیا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے اس کا کسی کے ساتھ چکر تھا اور وہ اسی کے ساتھ نکل گئی ہے اس گھر کی غریبی سے پریشان ہو کر وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی یہ سن کر ماں نے اپنا سر پیٹ لیا اور تینوں بھائی بھی اس کو برا بھلا کہنے لگے پہلے تو ماں نے بھی سانیا کو بہت بدعائے دی اس کے بعد روتے روتے تھک گئی پھر کہنے لگی چلو چلی گئی یہاں سے اچھا ہی ہے یہاں پر بھی ہم نے اس کے لیے کیا کیا تھا نہ ہم نے اس کی پڑھائی کروا دی نہ اسے اچھے کھانے کو ملا اور اب اس کی شادی کی عمر بھی ہو گئی تھی اور ہم نے اس کو گھر بٹا رکھا تھا پورا دن ویسپ کے کام کرنے میں ہی لگی رہتی تھی کبھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی تھی اس کی ماں اس کو یاد کر کے کبھی روتی کبھی ہسنے لگتی ایسا لگتا تھا جیسے اس کے دماغ کی حالت ٹھیک نہیں ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے خود کو سنبھال لیا جب سے ثانیہ اس گھر سے گئی تھی ان تینوں بھائیوں کی جیبیں نوٹوں سے بھری رہتی تھی گھر میں بھی اچھا کھانا پکواتے تھے کہتے تھے کہ آج مزدوری اچھی ہوئی ہے پر کہیں سے بھی تھکے ہوئے نہیں لگتے تھے کیشب کو اپنی بہن کی بہت یاد آتی تھی بار بار اس کی نظروں کے سامنے وہی سب گھوم جاتا تھا جب اس کی بہن کو بے ہوش کر کے یہ تینوں بھائی لے گئے تھے نہ جانے اس کی بہن کہاں ہوگی کیشب اس کی تلاش کرنے بھی گیا تھا وہ اپنے گھوڑے کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کی بہن نے اپنے گھوڑے کا نام موٹی رکھا تھا جب کیشب اپنی بہن کو ڈونتا ڈونتا تھک گیا تو اپنے گھوڑے سے کہنے لگا موٹی تو ہی بتا دے اس دن بہن کو تیرے اوپر ڈال کر کہاں لے گئے تھے کچھ تو بول ایسا لگا کہ جیسے موٹی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہوں جیسے وہ بھی رو رہا ہو کیونکہ اس کا خیال بھی صرف ثانیہ ہی رکھتی تھی لوگ آتے تھے گھوڑے کو کرائے پر لے جاتے تھے اور کام کر کے واپس بھیج دیتے تھے اس طرح وہ بھی ان کے گھر کی آمدنی کا سادھن تھا اسی لئے اسے ابھی تک اس گھر میں رکھا ہوا تھا کیشف دھکے کھا کر گھر واپس لوٹ آیا تھا اسے ثانیہ کہیں بھی نہ مل سکی دیرے دیرے وقت گزرنے لگا اور کیشف بڑا ہونے لگا عمر کے ساتھ ساتھ اس کے عقل بھی بڑھ رہی تھی اب اسے پتہ چل چکا تھا دنیا کس بلا کا نام ہے اور زندگی کو کیسے جینا چاہیے جب تک جیب میں پیسے رہے تب تک کیشف کے تینوں بھائی عیش کرتے رہے لیکن دیرے دیرے اب ان کے پیسے ختم ہو رہے تھے مزدوری کا تو صرف بہانہ تھا اب پھر سے ان کے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے دو وقت کی روٹی کا انتظام بھی مشکل سے ہو پاتا تھا اب کیشف بھی تھوڑی بہت مزدوری کا کام کرنے لگا تھا لیکن اس کو کام روز نہیں ملتا تھا کیونکہ مزدور زیادہ تھے اور کام کم تھا اور ابھی اس کی ماں اسے کہیں دور کام کرنے کے لیے نہیں جانے دیتی تھی لیکن پھر ایک دن کیشف نے اپنے بھائیوں کو کچھ عجیب سی بات کرتے ہوئے سنا اس کے تینوں بھائی سگرٹ پیتے تھے اسی لیے کیشف کو لگتا تھا وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جب کیشف وہاں سے گزرا تو اس نے ان کو کچھ باتیں کرتے ہوئے سنا کیشف ان کی باتیں سننا نہیں چاہتا تھا لیکن انہوں نے پہلی بات ہی ایسی کی وہ سننے پر مجبور ہو گیا وہ کہنے لگا کہ لگتا ہے پھر سے کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑے گا جیسا پہلے اٹھایا تھا دوسرے بھائی نے کہا کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا اور اب کون ہے جس کے ساتھ ہم ایسا کر سکتے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ ہے تو صحیح اس گھر میں بڑے بھائی نے کہا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ فائدہ ہوگا تو دوسرا کہنے لگا کہ تجھے نہیں پتا ہے ویسے بھی کچھ نہ کچھ تو ہاتھ آ ہی جائے گا وہ تینوں اس بارے میں سوچنے لگے اور پھر تینوں نے فیصلہ کر لیا کہ پھر کرتے ہیں کچھ لیکن اس بار پیسے برباد نہیں کریں گے پچھلی بار بھی تم لوگوں نے سارے پیسے آپس میں بات لیے تھے اس بار ہم کوئی دکان کھولیں گے اس میں موبائل کی دکان کھول لیں گے موبائل کے کام میں بڑا فائدہ ہے دکان ہو گئی تو اس سے ہی آمدنی ہو جایا کرے گی اگر یوں ہی آیاشیوں میں پیسہ اڑاتے رہے تو اس کے بعد کس کو بیچیں گے اس کے بعد کیا کیشف کو بیچیں گے یہ بات سن کر کیشف کے پیروتلے زمین نکل گئی اس بات کا کیا مطلب ہے اور وہ کس کو بیچنے والے تھے آخر کس طرح کی لوگ ہیں یہ ان کے سینے میں دل نہیں ہے کیا جو یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کیشف سمجھ کر بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا وہ اندر ہی اندر کانپ کر رہ گیا تھا پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا صبح صبح کیشف نے پھر سے وہی نظارہ دیکھا اسے لگا جیسے سمیہ تین سال پہلے چلا گیا ہے کیشف چھپ کر دیکھنے لگا اس کا بھائی موٹی کو باہر نکال کر لائے کیشف سمجھا کہ موٹی کو ہی بیچنے کی بات کر رہے ہیں کیشف موٹی کو بھی گھر سے جانے نہیں دینے والا تھا لیکن اس سے پہلے کہ کیشف آگے بڑھتا اس کے تینوں بھائی ماں کے کمرے کی طرف گئے کیشف چکے سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور جب وہ ماں کو باہر اٹھا کر لائے تو وہ بہوش ہو چکی تھی اس کے تینوں بھائیوں نے اپنی ماں کو بھی موٹی کے اوپر سوار کیا اور اسے لے جانے لگے کیشف سمجھ گیا اور اس کے دماغ کی کڑیاں آپس میں جڑ گئی کیے تو میری ماں کو بیچنے کی بات کر رہے تھے میں ایسا بلکل بھی نہیں ہونے دوں گا کیشف جلی سے آگے بڑھا اور اپنی پوری طاقت سے پہلے ایک بھائی کو ایک طرف پھیکا پھر دوسرے کو کیشف بھی بھول گیا کہ یہ اس کے بھائی ہیں اور کیشف کے دل میں جو آیا اس نے کیا اس نے لاتے گھوسے تھپ پڑ اپنے بھائیوں پر مارے لیکن وہ تین تھے اور کیشف اکیلا کیشف بلکل ایسے ہی چلا رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے ماں ماں کہہ کر پکار رہا تھا کہ کسی طرح ان کو ہوش آ جائے اور وہ خود ہی اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائیں لیکن وہ بلکل ہی بے ہوش تھی ان تینوں نے پھر کیشف کو دبوش لیا اور اس کے سر کے اوپر کوئی چیز ماری جس سے کیشف بے ہوش ہو گیا جب اس کی آنکھ کھلی تو سامنے کا نظارہ بلکل بدل چکا تھا سارے محلے کے لوگ جمع ہو چکے تھے اس کے تینوں بھائی بیٹھے اپنا سر پیٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ لوگوں کی اولاد خراب نکلتی ہے ہماری تو ماں ہی خراب نکلی پتہ نہیں کس کے ساتھ بھاگ گئی ہم سب کا موہ کالا کروا دیا کیشف یہ بات سن کر حیران رہ گیا اس نے چلانا شروع کر دیا اور سب کو بتانا شروع کر دیا کہ ماں کسی کے ساتھ نہیں گئی یہ ان لوگوں نے ہی یہ سارا کام کیا ہے اب جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں نے کہا لیکن ایسا کوئی کیسے کر سکتا ہے اور اگر ان کو ایسا ہی کرنا تھا تو پہلے کیوں نہیں کیا ایسا کون ہے جو اپنی بڑیاں ماں کو بیچے اور پھر ان کو خریدار بھی مل جائے تمہاری بہن بھی تو کسی کے ساتھ بھاگی تھی نا تمہاری ماں بھی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے کیشف کی بات کا کسی نے بھی یقین نہیں کیا کیونکہ شاید یہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا تھا کیونکہ سب ہی لوگوں کو یہ بات ناممکن لگ رہی تھی سب ہی لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے اور تماشا دیکھ کر چلے گئے کیشف نے اپنے بھائیوں سے کہا تم لوگوں جیسا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا وہ لوگ کہاں ہیں میری ماں کہاں ہیں کیا کیا ان کے ساتھ وہ کہنے لگے جو بھی کیا ہے بلکل ٹھیک کیا ہے دنیا سے تو نہیں بھیج دیا اب اس کے ساتھ کچھ اچھا تو ہو جائے گا بس چلی گئی ہے وہاں ٹھیک رہے گی ان کی بات سن کر کیشف چیک پڑا کہنے لگا بتا دے میری ماں کہاں ہیں میں جا کر انہیں واپس لے آؤں گا تو وہ کہنے لگے تو آرام سے بیٹھ جا بھول جا سب کچھ ارے لوگوں کے ماں باپ مر بھی تو جاتے ہیں کیشف نے کہا کہ تم میرے بھائی ہو ہی نہیں سکتے میں مان ہی نہیں سکتا تم لوگ ہمارا اپنا خون ہو تم لوگ تو ایسے درندے نکلے کہ اپنے ہی گھر کے لوگوں کو بیچنے لگے تو وہ کہنے لگے جو بھی کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے وہ تینوں نے مل کر کیشف پر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا اسے دن رات تانے دیتے گھر کا سارا کام اس سے کرا تھے اس کا دل تو ویسے ہی دکھی تھا اس کو رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی ماں بہنیں اس کا کتنا خیال لگتی تھی لیکن اب اس کا دھیان رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا اوپر سے وہ لاچار اور ٹوٹا ہوا تھا پہلے بہن چلی گئی پھر ماں چلی گئی وہ اپنی ماں اور بہن کے غم میں بیمار رہنے لگا تھا اس کے تینوں بھائیوں نے بہت سارے پیسے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور اب اس پیسے سے دکان کھولنے والے تھے ایک بہت بڑی مارکیٹ میں انہوں نے اپنی دکان کھولی دکان کھولے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا پہدین بھی آنے والا تھا جب ان کی دکان کی اپننگ ہونی تھی آج تینوں بھائیوں کا دکان کا پہلا دن تھا وہ بہت خوش تھے تب ہی ان کے سامنے کیشب آ کر کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ جب اس طرح کا کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو ماں باپ سے اور بڑوں سے دعائے لیتے ہیں بڑی بہن بھی ماں کی طرح ہوتی ہے اس سے دعائے لیتے ہیں لیکن تم لوگ کس سے دعائے لوگے تمہیں تو دعا دینے والا کوئی ہے ہی نہیں کیونکہ جس نے تمہیں دعا دینی تھی اس کو تو تم نے اس گھر سے ہی نکال دیا تمہیں تو صرف بد دعائیں ملیں گی اور سب سے پہلے بد دعا میں تمہیں دیتا ہوں کہ جہاں بھی جاؤ گے زلیل ہی ہوں گے کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکو گے تینوں نے کہا کہ تو تو بڑا نیک ہے نا جو تیری بد دعا ہمیں لگ جائے گی اور تو اپنی زبان چپ کر کے گھر کے برطند ہو کیشب نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہوں گا کیشب نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی کرتے ہیں کریں میں یہاں سے چلا جاؤں گا اس نے اپنا سامان باندھا اور پکا ارادہ کر لیا کہ آج یہاں سے چلا جائے گا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ آج ہی اس کی ماں اور بہن کا انصاف ہو جائے گا اور انصاف بھی ایسا کہ ساری دنیا دیکھے گی کیشب نے موٹی کو ایک نظر دیکھا اور کہا کہ میں تجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا نہیں تو کل کوئی یہ لوگ تجھے بھی بیج دیں گے ان کا بس چلے تو مجھے بھی بیج دیں یہ انسان نہیں ہیوان بن چکے ہیں کیشب نے اس کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی تیاری کر لی تھی نہ جانے کیوں کیشب کا دل کہتا تھا کہ جیسے یہ اس کے بھائی ہو ہی نہیں سکتے دوپیر ہو گئی تب ہی محلے کا ایک لڑکا کیشب کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کیوہ جو اسٹار پلازہ ہے مہا پر بہت زبردست آگ لگ گئی ہے اس میں تمہارے بھائیوں کی دکان بھی تو تھی نا کیشب بولا ہاں تھی تو آج ہی ان کی اپننگ تھی اس میں بہت زیادہ آگ لگ گئی ہے یہ بات سن کر کیشب اور وہ لڑکا تب ہی اسٹار پلازہ کی طرف بھاگ پڑے جا کر دیکھا تو آگ کی لپٹے آسمان چھو رہی تھی بہت بڑا پلازہ تھا یہاں پر ساری کمپیوٹر اور موبائل کی دکانیں تھی ایک چھوٹی سی دکان بھی لی جاتی تو بہت مہنگی ملتی تھی یہی پر کیشب کے بھائیوں نے بھی اپنی موبائل کی دکان کی تھی اور آج ہی اس کی اپننگ تھی بتایا جا رہا تھا کہ شورڈ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے جو وہاں پر تاروں کے جمگڑ تھے تو ممکن تھا کہ اسی وجہ سے آگ لگی ہو اس کے اندر کم سے کم آٹھ سو کے قریب دکانیں تھی سب جل کر خاک ہو چکی تھی ابھی تک زیادہ تر لوگوں کی دکانیں ہی جلی تھی لیکن کچھ لوگ اپنی جان سے بھی گئے تھے پہلے تو کہا گیا کہ نہیں سب لوگ بھاگ گئے ہیں کسی کے مرنے کی خبر نہیں ہے لیکن پھر دھیرے دھیرے یہ خبر بھی آنے لگی کہ کچھ لوگ حادثے کا شکار ہو گئے ہیں ایک بہت بڑا حادثہ تھا دو دن تک آگ بجاتے رہے سب کچھ ختم ہو گیا لیکن اتنے بڑے حادثے کے باوجود بھی صرف تین لوگوں کی موت ہوئی تھی باقی ساری لوگ وقت رہتے باہر بھاگ گئے تھے وہ تین بدنصیب کیشف کے بھائی تھے کتنی عجیب بات ہے نا کہ جس جگہ پر سیکڑوں لوگ کام کرتے تھے وہاں پر ایک حادثہ ہوا اور صرف تین لوگوں کی موت ہوئی وہ تین کیشف کے بھائی تھے کیشف کے دل سے نکلی ہائے اس کی ماں بہنوں کے دل سے نکلی ہائے ان تینوں کو لگ گئی تھی کیشف یہ سب دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میری بددعا میرے بھائیوں کو لگ گئی اور اچھا ہی ہوا اب گھر میں کیشف اور موتی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا وہ اکیلہ ہی بیٹھا تھا کبھی روتا تھا کبھی ہستا تھا بہن کو انہوں نے نہ جانے کہاں بیج دیا ماں بھی چلی گئی تین بھائی تھے جیسے بھی تھے وہ بھی دنیا سے جلے گئے میں ہی اکیلہ رہ گیا سو سوچ کر وہ آنسو بہاتا رہا حالانکہ کیشف پہلے سے ہی بہت زیادہ بیمار تھا اسے خود بھی نہیں پتاتا کہ وہ کتنا بیمار ہے ایک ہفتے کے بعد اس کی بہت زیادہ طویت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسپتال میں تھا اس نے پوچھا میں یہاں کیسے آیا تو نرس نے کہا آپ کی ماں لے کر آئی ہیں کیشف نے چونک کر پوچھا میری ماں یہ بات سنکر کیشف بہت زیادہ حیران رہ گیا تھوڑی ہی دیر بعد اس نے دیکھا کہ اس کی ماں اس کے پاس آئی ہے اسے دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف بھاگنے کی کوشش کرنے لگا لیکن نرس نے کہا کیلیٹے رہیے کیشف نے دیکھا کہ اس کی ماں نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ابھی کیشف کی ماں اٹھ کر اس کے پاس آگئی کیشف نے کہا ماں آپ کہاں چلی گئی تھی اور آپ کیسے آگئی؟ آپ کو پتا ہے وہ تینوں ظالم اس دنیا سے چلے گئے ماں نے سانس کھیچتے ہوئے کہا ہاں مجھے پتا ہے وہی خبر سن کر تو آئی ہوں وہ تینوں میرے اپنے سگی بیٹے نہیں تھے تیرے باپ کی پہلے بھی ایک شادی ہوئی تھی وہ تینوں اسی میں سے تھے لیکن میں نے تم سب کو یہ بات کبھی نہیں بتائی میں چاہتی تھی کہ تم سب مل کر پیار محبت سے رہو لیکن ان تینوں نے کیا کیا؟ میری بیٹی سانیا اور تم میری سگی اولاد ہو اور ان تینوں نے ثابت کر دیا کہ وہ میرے سوتے لی بیٹے ہی تھے پھر بھی مجھے ان کی موت کا بہت دکھے کیشب نے پوچھا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا وہ کہنے لگی کہ انہوں نے تو میرے ساتھ بہت ظلم کیا تھا لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ ایک نیک انسان مجھے مل گیا اور اس نے مجھے بچا لیا اور انہوں نے مجھ سے شادی کر لی میں تجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی ہوں کیشب نے کہا اور ثانیہ کیا وہ ہمیں واپس نہیں ملے گی تو ماں کہنے لگی کہ اس کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن پتہ نہیں وہ کہاں ہیں کاش کہ وہ بھی مجھے واپس مل جائے لیکن میں تجھے لینے کے لیے آئی ہوں میں گھر میں آئی تو تو بے ہوش پڑا تھا پھر کیشب کی ماں اسے اپنے ساتھ لے گئی اور کیشب کو اس کے نئے پتا سریٹ سے بھی ملوایا وہ ایک اچھے انسان لگ رہے تھے انہوں نے موٹی کو بھی اپنے ساتھ رکھا اور اب کیشب کی ماں اور کیشب اپنے نئے پتا کے ساتھ رہنے لگے انہی کی فیکٹری میں کیشب نے نوکری بھی کر لی اس کی ماں اس کو بہت سمجھانے لگی کہنے لگی اب میں تیری شادی کروں گی زندگی نے ہم پر بڑے بڑے ظلم کیے ہیں میں چاہتی ہوں جو گزر گیا ہے تو ان سب باتوں کو بھلا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرے پھر یوں ہی وقت گزرنے لگا کیشب کے نئے پتا ایک بہت اچھے انسان ثابت ہوئے تھے انہوں نے سانیہ کو ڈھونڈنے میں اپنی پوری طاقت لگا دی ان کا نام شہر کے نامی گرامی لوگوں میں گنا جاتا تھا انہوں نے اپنے شہر سے لے کر دور دراز کے شہروں تک پولیس کو دوڑا دیا تھا سبھی جگہ سانیہ کے فوٹو بھی لگوا دیے گئے تھے اور انٹرنیٹ پر بھی چاروں طرف یہ خبر پھیل گئی تب ہی ایک دن کیشب کے نمبر پر کسی اسپتال سے فون آیا اور پتا چلا کہ سانیہ وہیں پر ہے اس خبر کو سنتے ہی کیشب اور اس کے ماتا پتا ہسپٹل کی طرف دوڑ پڑے جا کر دیکھا تو سانیہ کے سر پر پٹی بندی تھی اور وہ بہوشی کی حالت میں تھی اور تقدیر کا کھیل تھا کہ یہ ایک چائٹے بل ہسپٹل تھا اور یہ وہی ہسپٹل تھا جس کا پورا خرص کیشب کے نئے پتا سریش اٹھاتے تھے ان کے وہاں پہنچتے ہی سبھی ڈاکٹر ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ابھی تک سانیہ کے علاج میں ڈھیل برتی جا رہی تھی لیکن اب جب سریش جی جا کر کھڑے ہوئے وہ کہنے لگے ایک بیٹی کو تو میں کھو چکا ہوں دوسری کو نہیں کھونا چاہتا سریش جی کی بھی ایک بیٹی تھی اور وہ بھی ایک ایکسیڈنٹ میں ہاتھ سے کشکار ہو گئی تھی انہیں سانیہ کے اندر اپنی بیٹی نظر آ رہی تھی تو سبھی ڈاکٹر سانیہ کی علاج میں جھڑ گئے اور دو دن بعد ہی سانیہ کو ہوش بھی آ گیا تھا ہوش آنے کے بعد سانیہ نے بتایا کہ اس کے بھائیوں نے تو اسے کسی آدمی کو بیج دیا تھا پر جب وہ آدمی اسے لے جا رہا تھا راستے میں ہی سانیہ چپکے سے بھاگ نکلی اور بھاگتے بھاگتے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن وہ کوئی بھلا آدمی تھا جو سانیہ کو اس اسپطال میں پہنچا گیا تھا سانیہ کے سر پر چوٹ آنے کی وجہ سے اور اچھا علاج نہ ملنے کی وجہ سے وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی اب اس کا اچھے سے اچھے ہسپٹل میں علاج چل رہا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے جب اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور چھوٹے بھائی کو دیکھا وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی لیکن اب ان سب ہی کے دکھ ختم ہو چکے تھے اور انہیں ایک بہت اچھی زندگی مل گئی تھی بہت اچھے زندگی مل گئی تھی